ساتھیوں آدھاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو رنڈی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹین اور ٹویلت کی ڈیٹا اینٹری کا سبق نمبر چار ٹویلت میں بھی یہی کام آئے گا اور ٹین میں بھی یہی کام آئے گا دو سو انتیس اور تین سو چھتیس کوڑ ہے تو چلی ہم اس میں سے اگر ہم بک سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لے گا ہمیں اور لہٰذا میں نے اس کے لئے آپ کے لئے جو ہے اس کے نوٹس بنا دی ہیں دستاویزاد کی وجہ سازی کس کا سبق کا نام ہے ہوتے گا دستاویزاد سے مطابلے دستاویزاد کی وجہ سازی چلی اسے ہی پڑھتے ہیں چب سے پہلا جو سوال ہے ہمارے سکرین کے تو یہی بنتا ہے کہ اسپیلنگ اور گرامر چیک پر مختصر نوٹ لکھیں یعنی اگر آپ کو اسپیلنگ چیک کرنی ہو گرامر چیک کرنی ہو تو کمپیوٹر سے کیسے کریں اسپیلنگ اور گرامر فیچر کا استعمال کرنے کے لئے مندرجہ زیل پر عمل کیجئے ٹیپ بار میں گرامر اسپیلنگ بٹن کا انتخاب کیجئے کی بورٹ پر ایف سیون یا کی بورٹ پر ایف سیون بٹن دبائیں دیکھیں کی بورٹ سے ایف سیون بھی دبا سکتے ہیں اوپر لکھے باتیں ایف سیون یا جو ہے آپ اسپیلنگ اسپیلنگ اینڈ گرامر بٹن پر کلک کریں اس کے بعد لکھائے کہ اسپیلنگ اینڈ گرامر ڈائلوگ باکس دستاویزات دستاویز میں سورسیز ہونے والی پہلی غلطی کو ظاہر کرے گا اور غلط لفظ سرخ رنگ میں ظاہر نظر آئے اگر لفظ صحیح ہے تو اگنور بٹن پر کلک کی دیئے اور اگر یہ لفظ دستاویز میں کئی مرتبہ آیا ہے تو اگنور اون پر کلک کیجئے اگر آپ کو چینج نہیں کرنا ہے دیکھیں کس طرح ہوتا ہے میں آپ کو کوٹو کے ذریعے لکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے یہ لکھا ہوا آیا گا آپ کے سپیلنگ چیک کا ٹیپ میں آگئے جہاں سے آپ سپیلنگ چیک پہ کلک کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنا یہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ والا کوششن بہت ہی اچھے سے آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیئے اب اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اگلا کوششن بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان ہیڈر اور فوٹر میں فرق بتائیں دیکھیں ہیڈر ہوتا ہے دستاویزات ایک سیکشن ہے ہیڈر وہ مطن ہے جو ہر صفحے کے بالی آتی یعنی اوپر ہاشیے میں شامل کیا جاتا ہے یعنی ہر بک میں آپ دیکھیں گے تو اوپر کی طرف آتا ہے مثلاً صفحہ نمبر تاریخی مسننف کا نام مختلف چلیئے میں آپ کو بک سے دکھا بھی دیتا ہوں کیا ہوتا ہے ہیڈر دیکھیں یہاں پہ جو ہے میل مرچ اس پیچ پہ بھی لکھا ہوا ہے اگلے پہ یا پوری بک میں آپ یہ دیکھیں اس میں آسانی سے آپ کو اور کلیے رہی ہے یہ بات کہ پوری بک کے اندر ڈیٹا اینٹری لکھاو آتا ہے ڈیٹا اینٹری اوپریشن ڈیٹا اینٹری اوپریشن اوپر کی طرف یہ پوری بک کے اندر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں ہے یا نہیں تو یہی ہیڈر کے لئے آتا ہے یہ ہیڈر ہوتا ہے پوری بک میں آتا ہے ٹھیک ہے اب اور اوپر کی طرف آتا ہے اب چلیے اس میں فٹر دیکھتے ہیں فٹر وہ مطن ہے جو نچھلے ہاشیے میں شامل گیا جاتا ہے اس میں بھی صفحہ نمبر تاریخ مسننی بغیرہ یہ نیچے کی طرف آتا ہے مطلب بار بار ریپیٹ ہوتا ہے نوٹ جو طویل مطن کو منظم رکھنے والے اور انہیں پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے میں مدد تو دیکھیں یہاں پہ کدھر آتا ہے آپ کو اس میں جو ہے فوٹو کے ذریعے دکھاتا ہوں یہ ہیڈر اینڈ فٹر ہے ہیڈر جو آتا ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے اور فٹر جو آتا ہے وہ بوٹم پہ آتا ہے نیچے اور یہ بار بار آتے رہتے ہیں جب تک آپ ایک بار لگا دیا آپ نے پھر اس کے بعد آپ کو ہر پیج پہ لگانے کی ضرورت نہیں یہ اوٹو ہوتا ہے اپنے آپ آتا رہے چلیے اس کے بعد اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے فارمیٹ پینٹر کی وضاحت کریں فارمیٹ پینٹر کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں تھوڑا سا اسکرین کو اور جون کر لیتا ہوں تاکہ آپ پہ آسانی سے دیکھ سکے دیکھئے فارمیٹ پینٹر استعمال جب کیا جاتا ہے جب آپ فارمیٹنگ کو ایک آئٹم سے دوسری چیز میں کوپی کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے وینڈو میں مطلب لکھا ہے وینڈو میں کچھ ٹیکس ہے اور اسے مقصود فونڈ کی قسم رنگ اور فونڈ سائز کا استعمال کرتے ہوئے اسی طریقے سے کسی دوسری سرخی کے وجہ سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نئی سرخی کریک وصف اٹریبیوٹ کو الگ الگ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بلکہ اس کے لئے آپ کو فارمیٹ پینٹر کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں پہ پوٹو کے ذریعے بھی لکھایا تھا آپ کو یہ فارمیٹ پینٹر ہے اور یہ بار بار اس طرح ساپی اس پر سکتے ہیں تو یہ کوششن بھی ہو گیا امپورٹنٹ کوششن ہے سارے جو بینے بک سے نکالے ہیں یہ بلکل امپورٹنٹ ہے انہی کی آپ تیاری کریے اسی میں سافتہ آئے گا سبق نمبر چار نوٹ ایم ایس ورڈ میں اوٹو کریکٹ فیچر کا کیا استعمال ہے مطلب اوٹو کریکٹ ٹیکسٹ کی تبدیلی آپ کی قسم کو تبدیل کریں یا اوٹو کریکٹ ایک خود کو کریکٹ کی توسیر چیک کا فنکشن ہے مطلب آپ نے چیک کر کے اسے اوٹو کریکٹ کرتا ہے جو عام طور پر اسمارٹ کوئنس اور ٹیبلیٹ کمپیٹر کے لیے ورڈ پروسیسنگ ٹیکسٹ ایڈٹنگ انٹریکس میں پایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد جیسے ایڈٹ چیکر کے حصے کے طور پر کام ہجھ یا ٹائپنگ کی غلطیوں کو درست کرنا ہے جس سے ساریف کا وقت بچتا ہے مطلب یہ آٹو کریکٹ ہوتا ہے موبائل میں بھی ہوتا ہے جب آپ ٹائپ کرتے ہیں اگلا پانچمہ سوال ہے اپنے مطلب ٹیکس میں بورڈر اور شیڈنگ کرنے کا طریقہ لکھا ہے مطلب بورڈر کیسے لگاتا ہوں آپ کسی بھی سائز کے پیراگراف میں بورڈر لگا سکتے ہیں آپ کے پاس منظر یعنی بیک گراؤنڈ میں شیڈنگ لگا سکتے ہیں مطن میں بھی اور جلدوں کو سیلز اور فریمز کے پیراگراف میں بورڈر اور شیڈنگ کو شامل کر سکتے ہیں ہوم ٹیپ کے تحت پیراگراف سب ٹاسک مینیو کا انتخاب کیجئے بورڈر اور شیڈنگ سب مینیو کو ظاہر کرنے کے لیے اس والے بٹن پر کلک کیجئے بورڈر اور شیڈنگ ڈائی لوگ باکس ظاہر ہو جائے گا بورڈر کا انتخاب کرنے کے لیے بورڈر ٹیپ کا منتخب کر کے مناسب بورڈر باکس پر کلک کیجئے اور پھر اپلائی پر کلک کیجئے پیراگراف میں شیڈنگ کے لیے بورڈر اور شیڈنگ ڈائی لوگ باکس میں شیڈنگ ٹیپ پر کلک کیجئے فل پر تحت مناسب شیڈ کا انتخاب کیجئے اوٹو ابلائی ٹو ڈروپ ڈاؤن میں مینیو کے تحت پیراگراف کا انتخاب کیجئے دیکھیں یہاں پہ پوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اس طرح یہ بورڈر اور یہ سب چیز آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا چلیے اس کے بعد اگلا کوششن دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے اگلا کوششن ہے کہ بلیٹ اور آدات پر مشتمل فہرست کی تشکیل کیسے ہیں بلیٹنگ پوائنٹ کیسے لگاتے ہیں اور اس کی اگر نمبرنگ شروع میں جو آتی ہے وہ کیسے لگاتے ہیں جیسے یہ چیز میں آپ نے دکھاتا ہے آپ نے جیسے یہ نمبر پڑے ہوئے نمبر کی اگر اے بی سی ڈی پڑے ہوئے اور ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نمبر پڑے ہوئے تو بہت سی اگر ڈوٹ ڈوٹ پڑے ہوئے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بلیٹ کیسے لگاتے ہیں فارمیٹ ٹول بار میں بلیٹنگ بٹن پر یا نمبر لسٹ بٹن پر کرک کیجئے اس طرح سے ہوتے ہیں پہلے اندراج کو ٹائپ کیجئے اور انٹر دبائیں ایسا کرنے سے اگلی لائن میں بلیٹ یا عادت کی تشکیل ہو جائے مطلب اپنے آپ آتے رہیں گے پس ایک بار اکھے کر کے لگا اگر آپ بغیر بلیٹ یا بغیر عادت والی نئی لائن شروع کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ بٹن کو دبا کر رکھیں اور انٹر دبائیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ لائن میں بلیٹنگ پائن نہ ہے تو شفٹ دبائیں اندراج کو ٹائپ کرنے جاری رکھنے اور فارمیٹ لسٹ کو ختم کرنے کے لئے ٹائپ مکمل کرنے کے بعد انٹر کو دوبارہ دو مرتبہ دبائیں اب اس کے بعد ہے کہ آپ مطن کو ٹائپ کرنے کے بعد بھی اس میں بلیٹ اور نمبر لگا سکتے ہیں اس کے لئے مطن کو نمائع کیجئے اور بلیٹنگ ڈسٹ یا نمبر لسٹ کے بٹنوں کو دبائیں مطلب آپ اسے سیلیکٹ کرنا پڑا دے گی کیسے یہاں پوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بایا ہے اگلا کوششن ہے اس کا کوششن نمبر ساتھ ایم ایس ورڈ میں پیس سیٹ اپ کا استعمال کرتے ہو مارجن کو تبدیل کرنے کا طریقہ یعنی عدامات لیتے ہیں ایم ایس ورڈ میں پیس سیٹ اپ کا استعمال کرتے ہوئے مارجن کا استعمال پیس سیٹ اپ ڈائیلوگ باکس کا استعمال ہاشیوں کو سیٹ اپ باکس پیس سیٹ اپ باکس کے ذریعے تبدیل پیس لی آؤٹ ٹیپ کا انتخاب کیجئے اور پیس سیٹ اپ باکس ظاہر ہو جائے چھے قسم کے ہاشیے دستیاب ہیں جو پہلے سے مطل متعین ہیں چھے ترائیے ہوتے ہیں ہاشیوں ایک ہوتا ہے نورمل مطلب نورمل سائٹ میں جیسے اس میں جگہ چھوٹی ہے ایک ہوتا ہے نیرو بہت زیادہ مارجن بہت کم مارجن ہوتا ہے موڈریڈ وائیڈ میں بہت چوہ مارجن ہوتا ہے میررڈ ڈیفولڈ یہ سا ہوتا ہے آپ حضب ضرورت ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر دستاویز میں ہیڈر یا فٹر موجود ہے تو صفے کے کنارے سے جتنے فاصل ہیں مطل کو جائے تو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس تبدیلی کو پورے دستاویز میں استعمال کرنے کے لئے اپنائی ٹو باکس کے برابر بانے ڈاپ پر کلک کیجئے اور وائیڈ ڈوکومنٹ انتخاب کیجئے اور اپنے کے لئے چلک کی یہ جہاں پہ سکتا ہے کتنے طرح کا یہ ہوتا ہے آپ نے ہاں سے اس میں دیکھ سکتا ہے تو اس کے بعد اگلا قوشن ہے اگلا قوشن دیکھتے ہیں کیا ہے آخری قوشن ہے اس کا یہ آٹوا یہ پیچ بریک کا استعمال یعنی use of page break پیچ میں سے پیچ کو کیسے توڑتے ہیں اور اگلے پیچ جب آپ پیچ ورڈ ڈوکومنٹ میں ٹائپ کرتے ہوئے صفحے کے آخر میں پہنچتے ہیں تو پیچ بریک خود با خود داخل جاتا ہے مطلب آپ اپنے آپ اگلے پیچ میں چھلایا سوپر سائز بات کا تائیون کرتا ہے کہ آٹو میٹک پیچ بریک کہاں داخل ہوگا انسٹ پوائنٹ کو اس تائیون میں لیے جانے والا صفحہ مکمل مینیو بار میں انسٹ بریک کمانڈ کا انتخاب کیجئے بریک ڈائیلوگ باکس پر کلک کیجئے بریک ڈائیلوگ باکس میں بریک ٹائپ کے تحت پیج بریک پر چیک مارکس کیجئے پیج بریک کو داخل کرنے والے پر اوکے پر کلک کیجئے تو امید ہے کہ یہ آپ کو پورا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا سبق نمبر چار تھا یہ اور اس کے لئے آپ کو مہت میند سے ویڈیو ہونا آئی گئے آپ کے جو امید ہے کہ ویڈیو پر سے لائی ہوگا آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں اور بچوں کو بھی جوڑیں تاکہ ہماری حصلاف جائیں چینل کو ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں اس سے ہماری حصلاف جائی ہوتی اور لوگوں میں شیئر کریں اور اگر آپ کو این ایو اس یا ایو میں ایڈمیشن کرانے تو آپ ہمارے کونٹیک نمبر 913683 کونٹیک کنٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کائی ایڈمیشن ہو جو ایڈیو اور این ایو اس آپ ہم سے کونٹیک اگر مید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ جو ایے assignment practical سب بنوا سکتے ہیں ہمارے نمبر نوٹ پر بھی 913683 اور آئے ہوئی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں لکھیں کہ آپ کو کس طرح ایٹی ویڈیا اور چینل شکریہ